ٹرک بس آل کٹگری ڈرائیونگ لیسنس آگیا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میں ہوں عمر پردیسی اور آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر ڈرائیونگ لیسنس لینا چاہ رہے ہیں کیونکہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ آپ کے بھائی کا ڈرائیونگ لیسنس آگیا ہے اور سب سے مزے کی بات یہاں پر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں چیک کریں یہ تھوڑا سا پورے آیا ہے ٹرک بس آل کٹگری ڈرائیونگ لیسنس آ چکا ہے اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر آ کے ٹرکنگ کرنا چاہتے ہیں بہت سے دوست میرے مجھے کہتے ہیں کہ جناب ہم یورپ میں آنا چاہتے ہیں ہمارے پاس ڈرائیونگ لیسنس ہے وہ پاکستان سے ہوں یو اے ای سے انڈیا سے نیپال سے تو ان کے لیے بہت ہی زبردست اور بہت کیونکہ اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے سیلری ہے کیا سکوپ ہے ڈرائیونگ کا نو ڈاؤٹ آل آور دا ورلڈی سکوپ ہے شاٹیج ہے بہت زیادہ اگر آپ کے پاس بس ٹرک کا لیسنس ہے تو پھر تو سونے پہ سواگا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ پاکستان سے آتے ہیں آپ کے پاس ایش ٹی وی لیسنس ہونا چاہیے وہ یہ لیسنس یہاں پر آپ کے ایزی لی پہلے تو کنورٹ ہو جاتا تھا لیکن اب کنورٹ نہیں ہوگا بہت زیادہ ریسٹرکشن ہوگی ہے بہت زیادہ حالات سخت ہوگئے ہیں اب وہ حالات نہیں رہے جو پہلے جیسے ہیں اس وجہ سے آپ کو لیسنس کے لیے یہاں پر پہلے تھیوری پاس کرنا پڑے گی اس کے بعد آپ کا پریکٹیکل بھی ہوگا دین آپ کو لیسنس کنورٹ ہوگا کیونکہ بہت زیادہ پاکستانی ہمارے ایشنز یہاں پر آئے ہیں اور انہیں فیک لیسنس دیئے ہیں جس کے وجہ سے آپ انہوں نے اپنا سسٹم چینج کر لیا ہے اگر آپ یو اے ای سے ہیں سعودی عرب سے ہیں اور یہاں پر آنا چاہتے ہیں یورم میں تو پھر بھی آپ کے پاس وہاں کا ہیوی لیسنس ہونا بہت ضروری ہے ایون اس کے اوپر بھی وہ یہاں پر آکے کنورٹ نہیں ہوگا آپ کو دوبارہ سے ٹیسٹ دینا پڑے گا لیکن تھوڑ سے ایکزیپشن یہ ہے کہ آپ کو کلاسز کے والے سے ریلیکسیشن ملے گی اس کے بعد آپ کا وہ لیسنس ایک سال یہاں پر ویلیڈ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جو ہمارے ایشین کنٹریز ہیں وہاں پر جو ہمارے پاکستان نیپال بنگلہ دیش ان کنٹریز سے ہیں وہاں ایش ٹی وی جو لیسنس ہے وہ ہی اس بیس کے اوپر آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر صرف لیسنس ہی نہیں اس کے فردر چار سٹیپس ہوتے ہیں آپ کو اس کے بعد ڈرائیونگ کارڈ پہلا سٹیپ ہے آپ کو لیسنس لینا پڑے گا ہنگری میں پاف ون پاف ٹو پاف تھری کہتے ہیں وہ آپ نے دیکھ لینا ہے پاف ون میں آتے ہیں پولیس اور ایمبولنس پاف ٹو میں ہے ٹرک آئل ٹینکر گیس والے وہ شامل ہوں گے نمبر تین جو پاف تھری ہے جس میں بس آ جائے گی اس کے علاوہ فردر جتنی بھی کٹیگری ہیں وہ آ جاتی ہیں یہاں پر ایک اور بات ہے اس کے بعد آپ کا ایک ڈرائیونگ کارڈ بنے گا جس میں ایک چپ لگی ہوتی ہے جی کی آئی یا عام زبان میں ہم جسے کوڈ نائنٹی فائیو کہتے ہیں آپ کو وہ کرنا پڑے گا دین آپ جا کے ٹرک کی ہوتے ہیں ٹرک ڈرائیو کرنے کے اور یہاں پر آپ اس آنے کے ساتھ جاب آسل کر سکتے ہیں اور یہاں پر سب سے مین بات انسان پردیس میں آتا ہے پیسے کمانے کے لیے جب آپ پردیس میں آ جاتے ہیں ٹرکنگ فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو ہر بندے کی ہوئی ہوتی ہے یار مجھے زیادہ زیادہ سیلری ملے ہیں وہ تقریباً پندرہ سو یورو سے سٹارٹ ہو کے تین ہزار یورو تک جاتی ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر اگر آپ لوکل ایریا ملاتے ہیں آپ صرف ایسا کام کرتے ہیں کہ آٹھ گانٹی کی شفٹ لگائی اور گار چلے کے یہ والی جاب کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پندرہ سو سے سٹارٹ ہو جاتی ہے سیلریز لیکن اگر آپ سب سے زیادہ بینیفیٹ ہوتا ہے اگر آپ کنٹری دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں تو اس میں زیادہ بینیفیٹ ہیں اس میں سیلری پیکج بھی زیادہ ہیں اور آپ کا بونس بھی بہت زیادہ بانج جاتا ہے نمبر تری یہاں پر سب سے جو مزے کی بات ہے آپ بڑی آسانی کے ساتھ پی آر کے لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے سکل ورک ہے ایک تو ویزا پروسیس آپ کا بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا دوسرا پی آر کے لیے آپ بڑی آر کے لیے آپ بڑی آر کے لیے کو یورپ کی ہنگری کی پی آر پہلے تین سالوں میں ہنگری کی پی آر ملے گی اس کے بعد آپ کو یورپین کی بھی آپ کو مل جائے گی سب سے مہن بات جو یہاں پر ہے آپ کے لیے کمپنیز جو ہیں بہت زبردست ہیں کیونکہ میں نے خود یہاں پر ٹرک ڈرائیور ہوں میں نے خود یہاں پر ٹرکنگ کی ہے تو یہاں کے جو ٹرک ہیں پاکستان نیپال بنگلہ دیش ایون یو اے ای سے بھی لیٹسٹ ہیں بہت لیٹسٹ ہیں آٹومیٹک ہیں اور مزہ آتا ہے سب سے آسان ہر چیز اس میں ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے ایکسیڈنٹ ریشو بھی بہت کام ہے یہاں پر تو لائف بھی جو ٹرکیں کی لائف ہے اس میں بہت زبردست ہے آپ کو آگے بڑھنے کا چانس ملتا ہے آپ بڑی جلدی سے گروہ کر سکتے ہیں کمپنیز میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ شاٹیج ہے ڈرائیور کی آل آور دا یورپ ہنگری میں آل سو انکلوڈیڈ یہاں پر شاٹیج ہے تو آپ ضرور اپلائی کریں میں لنکس دے دوں گا دو سے تین کمپنیاں ایسی ہیں میں اپنی کمپنی کا بھی منشن کر دوں گا جس میں میں نے پہلے کام کیا تو آپ کا ایزی لی یہاں پہ گروہ کر سکتے ہیں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی میں منشن کر دوں گا آپ نے اپلائی کرنا ہے اور یہاں پر ایک مضے کی بات بتاتا چلوں آپ نے جو سی وی بنانی ہے وہ یورپ آس میں بنانی ہے یورپ پورے میں جو سی وی ایکسیپٹیبل ہے وہ یورپ آس ہے آپ نے لازمی یورپ آس میں بنانی ہے اگر آپ نہیں بنا سکتے کمنٹس میں بتائیے گا میں اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ نے کس ترطیب سے اپنا ایکسپیرینس کس ترطیب سے آپ نے چیزیں ایڈ کرنی ہے اور اچھی سی سی وی ہو تاکہ آپ کے لیے جیسے ہی آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی سی وی پتا چلنی چاہیے کہ ایک پروفیشنل لوگ کا ہو اس میں پروفیشنل طریقے سے آپ نے چیزیں ایڈ کی ہوں اپنا ایکسپیرینس ہر چیز مینچن ہو تو ضرور آپ کو جواب ملے گی اگر مزید کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو ضرور ڈسکپیشن میں بتائیے گا کمنٹس کر کے بتائیے گا میں ضرور آپ کے اس کے سوال کا جواب دوں گا آپ نے بہت زیادہ حیار رکھئے گا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ اللہ نگمان ویڈیو پسند آئے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا